میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی حب الدنیا راستم من کل خطیہ فرمایا دنیا کی محبت ہر گناہ کی ہر برائی کی جڑ ہے جب تجھے پیسے سے پیار ہو جاتا ہے جب تجھے الفت ہوتی ہے مال سے پھر تُو ہر گناہ کرتا ہے دھوکہ دیتے ہیں لوگ فراد کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں قتل کرتے ہیں دنیا داری کی وجہ سے لوگ بڑا کچھ کر جاتے ہیں تو پھر اصل چیز کیا ہوئی دولت کی محبت میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں رہ کے نکاح کیا حضور علیہ السلام کے گھر میں عزواج آئیں حضور نے گھر بنایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پڑے پیسے آئے ہمارے زمانے میں درویش ہو ہے جو بھوکا ہو حالانکہ درویش بھوکے کو نہیں کہتے درویش اس کو کہتے ہیں کروڑوں روپے آئے پر اسے پیسے سے پیار کوئی نہ ہو اس کو درویش کہتے ہیں دنیا داری اتنی عام ہو گئی ہے ہر حلقے میں مالدار کا یہ حال ہے کہ کروڑوں روپے ہیں پر اس کو سکون نہیں وہ بیچارہ ہر وقت ٹینشن میں ہے کہ یہ بڑھ کیوں نہیں رہے یہاں تک لوگ کہتے ہیں لوگ پیسوں سے پیسہ کماتے ہیں ہم نے کیا کمائے آج تک وہ الجھاؤ اتنا خطرناک ہو گیا اتنا خطرناک لوگ آکے پیر صاحب سے کہتے ہیں دعا کریں کام چل جائے تو اللہ کے بندے کے پاس آکے اس چیز کا سوال کر رہا ہے جو اللہ نے کافر کو بھی دی ہوئی ہے جو بغیر کلمہ پڑھنے کے اللہ نے کافر کو دے دی ہے وہ تو بیعت کر کے مرید ہو کے وظیفہ پڑھ کے حاصل کرنا چاہتا ہے پتہ حضور نے مثال کیا دی ہے مثال میرے معبو کی اگر آپ مثال کو سمجھیں تو کمال ہو جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعبی بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے نکلے تو ایک بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا تھا ایک زبا ہوتا ہے ایک مر جاتا ہے مرا ہوا پڑا تھا بکری کا بچہ روڑی کے ڈھیر پہ حضور نے سیابہ کے دلوں میں نقش کرا دی بات بکری بچہ مرا پڑا تھا تو حضور وہاں رک گئے رک کے میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں بتاؤ تو صحیح ادھر آؤ بھئی ٹھہر جا تو بھی آ تو بھی آ تو بھی آ سیابہ کو بلالیا کہاں بکری کا بکری کا بچہ کیا ہوا تھا اس کو مار گیا تھا بکری کا بچہ مار گیا حضور نے بلایا کھڑا کیا فرما یہ بتاؤ اس مرے ہوئے بکری کے بچے کی جو اس کا مالک تھا اس کی نظر میں کیا قدر ہے کیا قیمت ہے اس کی نظر میں یہاں روڑی کے دیر پہ پھر سمجھئے بات کو مثال کو سمجھئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مرا ہوا پڑا ہے یہ مرا ہوا پڑا ہے بکری کا بچہ یہ تمہارے سامنے ہیں بتاؤ اس کا جو مالک تھا اس کی نظر میں اس کی کیا قدر ہے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی قدر ہوتی تو بچارہ روڑی کے دیر پہ ہوتا کوئی قدر نہیں صفر ہے کیا انداز ہے کیا تشبیح ہے کیا سمجھانے کا معبوب سمجھایا نہیں کرتے تھے بات پلا دیا کرتے تھے نقش ہو جاتی تھی دنوں میں نقش کر دی میرے معبوب نے بات سمجھائی تو نقش کر دی فرمایا میرے غلاموں یہ اس کی کوئی قیمت نہیں تھی تو تب روڑی کے دیر پہ پھینک دیا ہے نا اسے مالک نے فرمایا اگر اللہ کی نظر میں دنیا کے مالکی اتنی بھی قیمت ہوتی اتنی مرے ہوئے بچے کے مالک اس کی نظر میں قدر ہے اتنی بھی قیمت ہوتی اور پھر بات آگے بڑھائی فرمایا یہ تو بھر بکری کا بچہ ہے نا اگر اللہ کی نظر میں دنیا کے مالکی قدر اور قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو خدا کبھی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا بھی نہ دیتا کہ تم مجھے مانتا نہیں اور میں تجھے دنیا دوں میں تجھے دوں فرمایا اگر اس کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کبھی ایک گھونٹ پانی کا کافر کو نہ کہتا ہوں یار جو چیز اللہ نے نا ماننے والے کو دی ہے منکر کو دی ہے تو اس کے لئے دعائیں کر رہا ہے جو نا ماننے والے کو اس نے دے دی تو اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے